اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایتر ویلوگ اور بتاؤ تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیر سوں گے آج کا جو ویلوگ ہے وہ کھیتی باری کے متعلق ہے گاؤں میں تو آپ کو کھیتی باری کرنا بہت آسان ہے آپ جو بھی فصل ہوگانا چاہتے ہیں جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ایزلی کر سکتے ہیں وہاں پہ بہت کھلے ایریات ہیں لوگ کی اپنی زمینیں بھی ہوتی ہیں لیکن شہر اور وہ بھی اسلامباد جیسے شہر میں کھیتی باریاں آپ کو اگر شو کہہ کے آپ کے جو دھنیا مرچیں آلو ٹیمارٹر گاجریں جو بھی ویجیٹیبلز ہیں وہ گھر کیوں بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ تو یہ پتریلہ لاکہ اوپر سے آپ کی اتنے بیزی ہوتے ہیں شہروں میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ مجھے بہت زیادہ پسینہ ہے کیونکہ میں بہت زیادہ محنت کیے کہاں محنت کیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ جو ہے ساری جو اس کو کیاری کہتے ہیں کیاری میں نے تیار کر لیے ساتھ میں میری مدر نے بھی مجھے بتایا کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی اکٹیوٹی نہیں کی تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ کس طرح لگائی جاتی ہیں کیا پہلے کیا جاتا ہے کس طرح نہیں کیا جاتا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے بہت زیادہ پسینہ آیا بہت زیادہ آج محنت کی ہے تو اس لئے پسینہ نکل لائے اور تھوڑی چربی بھی کم ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم لوگوں نے اپنے گھر میں جو لون ہے وہ مطلب وہ خالی ہے وہاں پہ مٹی کافی زیادہ ہم لوگ انڈلوائی ہے تاکہ ہم لوگ جو اپنا شوق ہے میں اور ہمی وہ پورا کر سکے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو سبزیاں اور باقی چیزیں اگانے کے لئے جو بھی محنت کیا وہ کیا ہے کس طرح ہے کیا نہیں ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات ہوتا ہے جو کہ ہم لوگوں نے اسی لون میں چھلیاں اگائی تھی جو کہ وہ لوگ میں نہیں بنا سکا لیکن وہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی چھلیاں جو ہے مطلب اگی تھی اور بہت زبردہ لیکن وہ لوگ میں نہیں بنا سکا انفورچونٹلی لیکن اس بار جب بھی ہم لوگ چھلی کی فصل اگائیں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا فصل کیا چھوٹا سا ایریا اس میں ہم لوگ اپنے شوق پورا کرتے کیونکہ شہر میں شوق پورا کرنا وہ بھی کھیتی باری کے متعلق بہت مشکل ہوتا ہے تو سیدھا چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم میں نے آج کیا کیا اپنی مدر کے ساتھ مل کر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو یہ ایریا اس طرح کا تھا بالکل ایسے مٹی تھی اس مٹی کو ہم لوگوں نے صحیح زیادہ پانی دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی مٹی ہو تو اس کو پانی دینا بہت مشکل ہوتا پہلے میں نے ہلکل کی اس کی کھدائی کی کھدائی کرنے کے بعد اس کو پانی دیا پانی دینے کے بعد پھر اس طرح سے اس کو لیول کیا یہ تقریبا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر میں انگلی ڈالوں تو اندر چلی جاتے ہیں مطلب یہ کافی ہم لوگوں نے ایک ایک فٹ جو ہے اس کو کسی جس کو بولتے ہیں اس سے اس کی کھدائی کی کھدائی کرنے کے بھائی یہ سارا ایریا جو ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں 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 کیونکہ یہاں پودے اور ریڈی پڑے ہوئے ہیں تو اس جگہ ہم لوگ نہیں کر سکتے اس جگہ کافی گند وغیرہ پڑا ہوئے ہیں تو یہ جو ایریا ہے چھوٹا سا اس ایریا میں میں نے ساری کھدائی کی کھدائی کرنے کے بعد اس کو لیول کیا لیول کرنے کے بعد اچھا ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کو پنجابی میں بننے بولتے ہیں یہ جو ایریا ہے یہ تھوڑی تھوڑی اوپر آپ مٹی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دور سے دکھاتا ہوں یہ جو اوپر مٹی ہوئے ہیں یہاں پہ مولی گاجر دو ایسی چیزیں ہیں جو ان میں لگتی ہیں پتہ نہیں یہ کیا خاص بات ہے یہ جو ایریا لیول ہوا یہاں پہ آپ شلجم لگائیں گے دھنیا مرچیں ٹومارٹر اور الحسن یہ سب چیزیں یہاں لگائیں گے اور ابھی اس کو میں نے کافی محنت کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کتنا زیادہ پسین آیا تھا اور یہ سب کچھ آنے کہ میں نے پہلی بار کیا لیکن یہ کہ میری جو امی انہوں نے مجھے سارا سکھایا اور یہ یہ سارا ایریا جو ہے ہم لوگوں نے اس کے لیے تیار کیا ہے اب پانی دیں گے اور آگے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کیا کیا ہم لوگوں نے اور کیا ہے یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں انار کا پودا ہے چھوٹا سا نار کا پودا تھا یہاں میں نے بیش لگایا تھا اور اب ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ببری کہتے ہیں جو پودینے کے ساتھ کی ہوتی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگور کی بیل ہے یہ تقریباً میں نے مارچ میں لگائی تھی اور جب مارچ میں لگائی تھی تو بالکل خشک تھی اور اب ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زیادہ یہ پھیل چکی ہے اور تقریباً ایک سال کے بعد نیکسٹ یئر میں تقریباً یہ اس پہ انگور جو ہے لگنا شروع ہو جائیں گے اور یہ ساری جو انگور کی بیل ہے اور جہری بات ہے میں آپ کو دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کو پودوں کا شوق ہے اور اگر آپ شہر میں ہیں جیسے اسلامباد ہے اور اولپنڈی لاہور ہے تو وہاں پہ بھی آپ اپنے شوق پورے کر سکتے ہیں اور گاؤں میں تو یہ گلاب کا پود ہے جو میں نے اپنے گھر پہ ہی لگایا ہوا ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹکے ٹائپ میں یہ پودینہ ہے پودینہ دو تین چار قسم کا لگایا ہے پودینہ آپ کو کم نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے اتار کے فریز کر دیا یہ آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں موتیہ کا اور گلاب کے جو پھول ہیں وہ لگے ہوئے بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہ پتنی ڈیکوریشن ہی پودا ہے اس کے ساتھ پودینہ ہے یہ علیچی کا پودا ہے چھوٹا سا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ پھر ببری کا پودا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیل یہ توڑیوں کی بیل آگے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ساری توڑیوں کی بیل ہے جو بہت اوپر تک پھیلی ہوئے چھت پر بھی یہ جامن کا پودا ہے الویرہ کا پودا ہے ساتھ میں انار ہے ساتھ میں یہ لوکارڈ بھی لگے ہوئے ہیں یہ سارے جو پودے میں آپ کو دکھا رہے ہیں میں نے اپنے گھر پہ لگایا ہوئے ہیں کیونکہ مجھے اور امی کو بہت زیادہ شوق ہے اور یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے مٹکوں میں چھوٹے چھوٹے گملوں میں آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ شوق رکھتے ہیں پودوں کا باغبانی کا تو آپ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں اپنے ہی گھر میں چھوٹا موٹا سیٹ اپ کر کے آپ اپنا جو شوق ہے وہ پورا کر سکتے ہیں اور یہ جو وہ زمین ہے جو میں نے ابھی سبزیوں کے لئے ٹھیک کی ہے اور بہت محنت کی ہے اس پر میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور انشاءاللہ جب سبزیاں ہوں گی تو میں آپ کو ضرور دکھوں گی یہ توریوں کی بیل ہے توریوں کی بیل بہت زیادہ گھنی اور اچھی قسم کی تھی اس لئے بہت جلدی جویس نے پھیلاؤ کیا اور یہ جو ہے میں نے کل ہی ایک دو تین چار پانچ چھ سات جو ہے توریوں اتاری ہیں اور یہ ہم لوگ گھر میں بناتے ہیں تو بہت لذیذ بنتی ہیں بہت زیادہ لذیذ بنتی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ موسیقا 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 یہ جو زمین ہے جو لون تھا جو ہم لوگ انہیں سبزی کے لیے تیار کرنا تھا جو ویجیٹیبلز لگانے اس کے لیے پہلے مجھے میری امی نے سکھایا وہ خود کہہ رہی تھی کہ کس کس طرح سے زمین کو کھدائی کرنی کس طرح سے اس کا لیول کرنا ہے کتنی کھدائی کرنی ہے سارا انہوں نے مجھے بتایا کیونکہ میں اس سے پہلے میں نے مطلب آپ ایک جگہ گئے ہیں یا آپ نرسری گئے ہیں پودوں کے نرسری وہاں سے پودا اٹھایا گھر لے آئے اس کو پانی ڈالا وہ بہت آسان ہے لیکن گھر پہ آپ زمین کو بنانا اس کو سیٹنگ کرنا اس کے بعد وہاں پودے لگانا وہ بہت مشکل کام ہے جو کہ مجھے فرس ٹائم ایکسپیرینس ہوا پھر پہلے آپ نے دیکھا میری امی نے مجھے سکھایا میری مدر نے اس کے بعد میں نے خود کیا اور چاہے آپ مالی رکھ لیں چاہے آپ کسی سے کروالے اتنا مہنگا نہیں ہوتا وہ پانسو ہزار لے کر آپ کو کر دے گئے لیکن جو سٹسفیکشن آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کی ہوتی ہے یا جو آپ چاہر ہیں جس طرح سے وہ کسی اور کوئی اور آپ کو کر کے دے تو وہ آپ کو جو سکون وہ نہیں ملے گا تو زیاری بات ہے کوئی بھی کام ہے اس میں محنت ہوتی ہے تو یہ آج جو چھوٹا سا ولوگ تھا یہ اسی متعلق تھا پودوں آپ گھر پہ پودے کیسے لگا سکتے خاص طور پہ بڑے شہروں میں اس کی دیکھ بھل کیسے کر سکتے ہیں مجھے میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتا سکوں نیکسٹ جو ویلوگ ہے اس میں آپ کو پروپر بتاؤں گا کہ جو بیچ ہے وہ کہاں سے لائے کس طرح سے کیا اور اس کا جو سارا طریقہ ہے وہ میں بتاؤں گا تو یار امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اور مجھے پتا ہے کہ دو چار پانچ ویوز آتے ہیں جو کہ نومل سی بات ہے کوئی بات نہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ نگے بان